اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی یونورسل نالج دوستو آپ لوگوں کے ساتھ میں کیا کروں مجھے بڑا دکھ ہوا خدا قسم تم لوگوں نے مجھے اتنا شرمندہ کیا اتنا شرمندہ کیا کہ میں سوچ سے باہر ہوں یار میں ایسی للیک للی ویڈیو بنا دیتا ہوں جس میں آپ لوگ اتنا اس کو وائرل کروا دیتے ہیں کہ میری سوچ سے باہر یار میں نے اتنی محنت سے وہ ویڈیو بنائی ہے خانہ کعبہ شریف کو اور تم لوگ ان اس ویڈیو کو بالکل دسویں نمبر پہ لے گئے یار خدا کی قسم مجھے اتنا شرم آ رہا ہے اتنا شرم آ رہا ہے کہ میں یار اتنی میں نے وہ دل سے ویڈیو بنائی تھی اور میں صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی تاکہ کچھ بندیں ہوتی ہیں کہ لاکھوں روپے آتھوں میں اٹھائی ہوئے ہیں وہ عرم تک نہیں پہنچ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ آسان ہے میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں رکھا ہوا اور اپنے کام کے لیے رکھا ہوا یار میں آپ لوگوں کی خاطر خدا کی قسم آپ لوگوں کی خاطر میں صرف اور صرف یہ موبائل لے کے گیا تھا میں کہا یہ کسی جگہ سے کہیں نہ ہو کہ میں دوستوں کو اللہ پاک کا گھر دکھا دوں لیکن یار تم لوگوں نے اس ویڈیو کو جب میرے ڈائی گھنڈے ابھی پورے ہونے والے تھے تو اس میں آپ لوگوں کے صرف اٹھارہ بندوں نے ویڈیو کیا یار اس ویڈیو میں کیا تھا یہ مسلمانوں نے دیکھی ہے ویڈیو کسی غیر مسلم نے نہیں ویڈیو دیکھی کم از کم یار میں نے اس دن وہ زین والی سے ویڈیو میں نے بنائی ہے اس کو آپ لوگوں نے تقریباً ایک گھنڈے میں بتیس چونتیس پہ ڈال دیا ہے اور وہ نمبر ون پہ چلی گیا اور اس ویڈیو کو تم لوگوں نے چوتھے سے پانچوے اور پانچوے سے اینڈ پہ ڈال دیا ہے خدا کی قسم یار مجھے تو اتنا شرم آتا ہے کہ میں ایک اور ویڈیو بنانے والا تھا اس کے اوپر لیکن ابھی میرا دل بھار گیا ہے جب آپ لوگوں کی اس چیز کی امیت ہی نہیں ہے پتا کہ ہم لوگ یار کیا دیکھنے گئے ہیں دنیا میں گانے دیکھنے لائک دے رہے ہیں خیر جو بھی ہے جن لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اگر مجھ سے کوئی تلخ کلامی ہوگا تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے آپ لوگ ہی مجھے کمیاب کر سکتے ہیں اور آپ لوگ ہی اور بعض اوقات ایسے کرتے ہیں کہ آتے ہیں یار میرے چینل پہ اور لوگوں کے دوسرے میسج پین میں چلے جاتے ہیں تو بھائی جب آپ لوگوں کے میسج میرے پاس ان باکس میں نہیں آئیں گے ابھی میں یہ ویڈیو اینٹ پہ ڈال دوں گا وہ دیکھ لینا کن کن لوگوں کے میسج پین میں جاتے ہیں یوٹیوب جب وہ آپ لوگوں کے میسج مجھے نہیں دکھانا چاہتا تو میں آپ کے ویسے کیسے دیکھ سکتا ہوں تو کم از کم یار اگر کسی کی بھی ویڈیو دیکھتا تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری ویڈیو دیکھیں کسی کی بھی ویڈیو دیکھیں کم از کم دس سے پندرہ منٹ تک اس کا ویو کریں اس کے بعد نیچے کمنٹ کریں وہ تک کیا ہے کہ آپ لوگ دیسی آتے ہیں ویڈیو کو اوپر کمنٹ ڈال کے بھاگ جاتے ہیں بس اپنا فرض ادا کے اور نکلو تو کئی بار یوٹیوب خود ڈال دیتا لیکن جو بھی ہے کوئی نہیں اللہ مالک ہے آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں دوسروں کی سپورٹ کر سکوں تو دوستو ابھی میں جو بات کرنے لگا ہوں میں اکیلا اس میں اور دوستو جو لاسٹ بات ہے اور آخری بات ہے کیونکہ میں زیادہ آپ لوگوں ٹائم نہیں لینا چاہتا کیونکہ آج جو یہ میرا انٹرویو آپ لوگوں کے سامنے یہ تھوڑا کئی لوگوں کو برداشت نہیں ہوگا لیکن کیا کریں یار ایسا کرنا پڑتا ہے دوستو بات اصل میں یہ ہے کہ میں اکیلا پوری عوام کی خدمت نہیں کر سکتا مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے مجھے آپ لوگوں کا پیار چاہیے ہیلپ چاہیے تاکہ میں اگر اکیلا بندہ اس مقصد کے لیے یار کھڑا ہوں تاکہ میں غریب لوگوں کا جتنا بھی ہو سکتے میں کرتا ہوں ابھی یہ میرا چینل مونیٹیز ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے اس سے کوئی نہیں ہے کہ یار مجھے کسی چیز کی کمی ہے الحمدلاللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اور میں اپنا اچھا سٹم رکھ رہا ہوں اور یہ دوسرا غریبوں میں بھی جتنا تقسیم ہوتا ہے میں کار ہوئی ہے میں دکھاوا نہیں کر رہا لوگ کہیں گے یار تم دکھاوا کرتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتا نہیں دکھاوا کچھ نہیں ہے جب تک آپ لوگ ابھی یہ خبریں دیکھتے ہیں جب تک آپ لوگ سکرین پر کچھ چیز نہیں دیکھیں تو آپ کو نہیں پتا چلے اس ٹائم آپ لوگ نہیں کہتے کہ یار یہ دکھاوا یہ دکھاوا اس ٹائم کہتے ہیں ہاں یہ کچھ ہو رہا ہے اگر کوئی بندہ کسی غریب کو کچھ دے رہا ہے تو کچھ بندے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بناتے ہیں اور شوکھلا پانکتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ یار ایسا کام نہیں کیا گر ہاں اگر آپ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے یار یہ دیکھ لیں یہ کیسے بندے یہ غربت ہے کیونکہ اکیلہ بننا کچھ نہیں کر سکتا تو جب اکیلہ بننا کچھ نہیں کر سکتا اس کے ساتھ مل کے چلو ایک گروپ بناو تاکہ جتنا بھی ہو سکے جی ہمارے معاشر میں جتنے لوگ طبقے کے لوگ ہیں ہمارے دوست بہن بھائی ماں باپ ہیں غریب ہیں یتیم ہیں بیوہ عورتیں ہیں کافی ہیں مجھے پتا ہے کیونکہ جب میں کسی غرب کرتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے اس رمضان میں الحمدللہ مجھ سے جتنا ہو سکا تھا ہم لوگوں نے تین بھائیوں نے مل کے جتنا ہو سکا جتنا بھی ہے ہم لوگوں نے دیا ہے تو یار ہم تین اگر کر سکتے تو تین ازار کیوں نہیں تین لاک کیوں نہیں تو جب یار آپ لوگ مدد کریں گے تو کریں گے اس چینل پر میرا جو مقصد تھا یہ اس لیے میں نے چینل بنایا ہے تاکہ میں اکیلا ہوں آپ لوگوں کی سپورٹ ہوگی تو چولا یہ چینل گروہ ہوگا جتنی انکم آئے گا الحمدللہ جتنا بھی ہو سکا میں خود سے بھی ڈالوں گا جتنا بھی ہو سکا تاکہ میرے غریبوں تک میرا جو پیغام ہے جو میں ختمت کرنا چاہتا ہوں وہ پہنچے اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے اور یہ یوٹیوب سے مجھے بڑا شکوا ہے یار یہ یوٹیوب والے کیا کرتے ہیں ایک تو ہمارے ویو پسا کے رکھتے ہیں نہ آگے ڈالتے ہیں کچھ نہ کم از کم یار یوٹیوب آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ہم لوگ کوئی ایسے تنی نا اتنا ٹیمز آیا کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی کچھ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ ایسے ویڈیو ڈال دیتا آپ لوگوں ٹھیک ہے لیکن کچھ خیال کریں یار ہمارا بھی کوئی خیال کریں آپ لوگ ایسے کو ویڈیو کامرہ ایتے سے لے کہ ایسے گھوم رہے کو ایسے کوئی اتنے ویو ڈال رہے ہیں اس کے اوپر اور جو اتنی محنت کرتے ہیں اس کے آپ لوگ ویو ڈالتے ہی نہیں ہیں تو یہ تھوڑا فنی ہو گیا بہرحال ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لئے اچھا ہے اوکے دوستو دعا میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور جلد اجائے وہ با ختم ہو جائے اور انشاءاللہ اور یہ سب سے عام بات آج بھی ہوگا یہ آپ لوگوں کے لئے گوڈ نیوز ہے اور یہ جو شوشے ٹھالتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ کچھ بھی نہیں ہیں اوکے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا